آج ہم پڑھیں گے یونی سیکشول انڈ بائی سیکشول انیملز کے بارے میں اگر بات کیجئے گی کون سے انیملز ہیں تو ہم کہتے ہیں جب میل اور فی میل گمیٹ ڈیفرنٹ ارگنزم پروڈیوز کریں تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں یونی سیکشول جنہیں میل اور فی میل کہا جاتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھیں کہ جو میل گمیٹ جسے کہ سپرم کہا جاتا ہے سپرم کی بات کیجئے جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا پریزنٹ ہے سپرم اب یہ جو سپرم ہے یہ کون پروڈیوز کر رہے ہیں یہ میل پروڈیوز کر رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس میل رپروڈکٹیو آرگن پریزنٹ ہے اسی طرح سے اگر فی میل گمیٹ کی بات کیجئے کہ فی میل گمیٹ کیا ہے وہ ہے اووہ جیسے کہ ہم یہاں پہ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اور وہ کون پروڈیوز کر رہے ہیں وہ وہ organism پروڈیوز کرتا ہے جس میں female reproductive organ اور اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے female کہا جاتا ہے اگر female reproductive organs کی بات کی جائے کون سے ہیں تو وہ ovary اور اسی طرح سے male reproductive organs کی بات کی جائے تو وہ testis ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر reproduction کی بات کی جائے کہ reproduction کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ والا process وہ عمل جس کے ذریعے سے organism اپنے جیسے جاندار ہیں اپنے جیسے جانداروں کو produce کرتے ہیں اسے reproduction کہا جاتا ہے اور اس میں جو organs involved جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان organs کو کیا کہا جاتا ہے انہیں reproductive organs کہا جاتا ہے جب یہ جیسے کہ ہم diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ male reproductive organs وہ ایک organism میں present ہیں اور اسی طرح سے female reproductive organs وہ ایک different organism میں present ہیں مطلب ایک organism صرف male gamit produce کر رہا ہے ایک organism صرف female gamit produce کر رہا ہے تو اس طرح کہ جو animals ہیں unisexual کہا جاتا ہے اسی طرح سےگر ہم بائسیکشن又 갖نیمels کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں Hermaphrodite بھی کہا جاتا ہے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں male اور female gamit جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ male gamit کیا ہے sperm اور female gamit کیا ہے over اور یہ کون پروٹیوز کرتے ہیں یہ reproductive organ مطلب کہ male reproductive organ کیا produce کر رہا ہے sperm اور جو female reproductive organ یعنی وہ کیا پروڈیوز کر رہا ہے اووہ جسے ایک کہا جاتا ہے یہ دونوں کے دونوں آرگنز مطلب میل اینڈ فیمل ریپروڈکٹیو آرگن یہ ایک ہی آرگنزم کے اندر پریزنٹ ہیں تو اس طرح کا آرگنزم جس میں دونوں کے میٹ ایک ہی آرگنزم پروڈیوز کر رہا ہے اسے کہا جاتا ہے بائی سیکشوال اور اگر ہم تو ڈیفرنٹ اگزامپل دیکھیں بائی سیکشوال انیملز کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارث وارم جسے کہ آپ یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کس کی ڈائیگرام ہے یہ ارث وارم کی لیچ جسے جونک بھی کہا جاتا ہے جسے آپ یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ٹیپ وارم دیکھ رہے ہیں ہم اس والے ڈائیگرام میں یہ تینوں کیا ہیں یہ بھی بائی سیکشوال انیملز ہیں تو سٹورنٹس آج ہم نے پڑھا یونی سیکشل انڈ بائی سیکشل انیملز کے بارے میں